منیپور سے جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس سے دیش میں ہر طرف ہر لوگ استبد ہیں اسی پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم آئی ایم کے راشتہ ادھیکش اصرددین اویسی صاحب سر سب سے پہلے رییکشن جو وائرل ویڈیوز سامنے آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں نہائیتی افسوسناک بات ہے تکلیف دے بات ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو ایک ویڈیو دیکھ کر ان کو ان خواتین کے ریپ کا اور ان پر جو ظلم کیا گیا جاتا ہے کیا دیش ملک وزیر اعظم ویڈیو دیکھ کر چلائیں گے یا انصاف کے نام پر چلائیں گے اگر وہ ویڈیو نہیں آتا تو کیا وزیر اعظم خاموش خاموشی بنائے رکھتے سب سے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان مہیلاؤں کو پولیس کسٹڈی سے ان کے والد اور بھائی کے ساتھ اتار کر ان کو ایک جھوٹی نیوز جو بچی کی ہتیہ کی گئی تھی دلی کی تھی اس کو بتایا گیا کہ میٹی لڑکی تھی اس لیے انہوں نے گاڑی سے اتارا ان مہیلاؤں کو کپڑے اتاروا کر ان کے بھائی اور باپ کو ختل کیا اور ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سال کی خاتون کو کھیت ملے کر ریپ کرتا ہے اور دو مہینے کے بعد پردھان منطری اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں یہ اگر پردھان منطری کا میجوریٹیرین کمیونلزم جو پرموٹ کر رہے ہیں اس پوجیک کا حصہ ہے کیا پردھان منطری کو نہیں معلوم تھا ان کی سرکار کو کہ دو مہینے میں ایک سو تیس چرچس کو جلا دیا گیا تین سو چرچس جلا دیا گیا ایک سو تیس لوگوں کو مار دیا گیا پچاس ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ چھ ہزار ہتیاروں کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو اگر اس میں سے اگر دس ہتیار یا سو راؤنڈ اگر کشمیر نے لوٹے جاتے تو کیا ہوتا کشمیر میں اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب انڈیا کی آرمی وہاں کی ہماری بہادر فوج جب ایک ملیٹنس کو پکڑ رہی تھی تو بی جے پی کے ایمیلے جا کر روکتا ہے روکتا ہے اور آپ نے جو ریلیف کمیٹیاں بنائی ہیں ریلیف کمیٹیوں میں ایک بھی کوکی ایمیلے نہیں ہے تو انصاف کیسے ہوگا وہاں پر پردار منطری کہتے ہیں انصاف ہوگا انصاف نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ اس وزیر وزیر آلہ کو چیف منسٹر کو ہٹایا جائے جو میٹی لوگوں کا آدمی بن چکا ہے مکہ منطری نہیں ہے پردار منطری نے کہا ہے کہ وہ پورا دیش شرمسار ہے اور بخشا نہیں جائے گا جو بھی آر او پی ہیں اس پورے معاملے میں کس طرح کی کارروائی آپ چاہ رہے ہیں اس وقت کی بہت حیران کرنے والا ویڈیو کسی کا بھی سر شرم سے جھگ جائے گا ایسے کئی ویڈیوز ہیں ایسے کئی ویڈیوز ہیں جو نکلیں گے ابھی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو ایک ایڈیشنل ایفیڈیوٹ دائر کیا گیا تھا منیپور ٹریبل فورم کی طرف سے سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ڈیویڈ ٹھیک ہمارے پینتیس سال کا جو کوکی ہیں ان کا ختل کرنے کے بعد ان کے سر کو کاٹ کر ایک ویڈ بھی جا رہا ہے اور کون تھا وہ ادمی جس نے ڈیویڈ کو ختل کیا ان کا نام میری رابان رومیش اور کون ہے وہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پی آر او ٹو آنریبل ایمیل ایمیل ای کن بھی ہوں اور کن بھی ایمیل ای کون ہے آپ کیا بی جے پی کا ہے کیا کیا ہو رہا ہے جب تک وہ مکھیا منتری وہاں پر رہے گا انصاف نہیں ہوگا ہم وزیر آزم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مکھیا منتری کو ہٹائیے سی بی آئی کے انکوائری کروائیے اور لوگ صبح میں ایک پراپر ڈیبیٹ ہو بحث ہو ہم اپنی بات کھل کے رکھ سکیں اور بعد میں وزیر آزم اس کا جواب دیں بھئی آپ نارمل سی کیسے ریسٹور کریں گے دو مہینے سے چل رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہی ہو رہا ہے آج کوکی لوگوں کو منیپور کی جنتہ کو یہ یہ ہم کو بتانا پڑے کہ دیش انہوں ساتھ کھڑا ہے ہم تو بھول گئے ان کو لوگ صبح میں بھی انگامہ ہوا استھاگیت ہو گئی کیا لوگ صبح میں آپ ڈیمانڈ کریں کہ اس طرح سے چرچہ ہونی چاہیے کئی لوگ نے ہم تو ہم تو ہم نے بھی دیا ہے اجنڈ موشن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ لوگ صبح میں بحث ہو پدھان منتری وزیر آزم تو لوگ صبح کے بیلڈنگ کے سامنے اندر آ کر بول دیا اندر فلور پر آ کر آپ بحث کروائیے ہم اپنی بات کو رکھیں گے آپ تو وہاں پر جنرل سائیڈ ہو رہا ہے بھئیہ تین سو چرچس کو جلا دیا گیا اور پچھلے نو سال سے تو بی جے پی کی سرکار میں تو یہ ہو رہا ہے نا آپ آپ سنکیق سماج جو اخلیتیں ہو مسلمان اور عیسائیوں کو ٹارگیٹڈ وائلنس ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ ہیٹ سپیش دی جاتی ہیں دلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے یہ سب میجوریٹیرین پوجیک کا حصہ ہے ان کا آپ استیفے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے استیفے کی مانگ کر رہے ہیں اس مکھیم منتری کو پدھان منتری کو ہٹانا چاہیے انہی کی پاٹی کا ہے ان کو ہٹائیے سرکار آپ کی ہے دلی میں بھی سرکار آپ کی ہے منیپور میں ان کی ناکامی ہے ناکامی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس تمام ہتیاؤں کو وائلنس کو بلکل دیکھی نہیں رہے ہیں الٹھا فیس بک پوست پر کے لکھ کر کہتے ہیں کہ وہ کوکی کے لوگ مائن مار کے ہیں کوکی کے لوگ پاپی معنی ڈرگز کلٹیویٹ کرتے ہیں illegal immigrants ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے دینے کی پیشش تھی ان کے سمرتھکوں نے پھار دیا تھا وہ بھی اپیسوڈ سامنے کیا ہے کہ پرپادان منتری چاہے تو ایک منٹ میں ان کو ہٹا سکتے ہیں یہ سب ڈراما ہوتا ہے پھر ایک شخص کی گرفتاری بھی اس معاملے میں ہوئی ہے دو مہینے کے بعد پورا ماب کھڑا ہے ہتیار لے کر ہتیاروں کو چھین لیتے پولیس سے پولیس کی کسٹڈی سے ان مہیلاؤں کو اتارا جاتا ہے خواتین کو ان کے باپ کو ان کے بھائی کو ختل ہو جاتا ہے اتنے لوگ کھڑے ہیں کھیت میں لے جا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا ریپ کرتا ہے اور ایک ادمی کرتا ہے ہم سب کو شرم سے ڈوبنا چاہیے کہ دیش کے خصے میں نورتیز خصے میں ٹرائبل لوگوں سے ایسا ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیراعظم وہاں پر جائیں اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم سب ساتھ جائیں گے ان کے جا کر وہاں پر اپیل کریں گے امن کی اور نصاف کی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کچھ راجنیتک دلوں کا ایک ڈیلیگیشن بھی جائے کیونکہ کرائسس میں ہے منیپور اور ضرورت بھی ہے منیپور کو اگر وزیراعظم کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو ہم جانے تیار ہیں مگر وزیراعظم کو پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس مکہ منتری کو ہٹائے ان کی موجودگی میں کیا انصاف ہوگا جب تک سی بی آئی کو انکوائری نہیں دی جائے گے اور وہاں کا مکہ منتری نہیں ہٹے گا وہاں پر یہ خطلے خطل و غارتگری کا بازار گرم ہے اور چلتا رہا موسیقی